بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوب آپ سب خیالی اکسے ہوں گے سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی چٹ پٹے اور لذیذ اچاری بینگن کی ریسپی ہم بینگن کی سبزی کو ایک نئے طریقے سے بنائیں گے اور نیو ٹیس کے ساتھ بہت ہی ایزی ریسپی ہے جب آپ اس کو فرس ٹائم ٹرائے کریں گے تو جب بھی بینگن بنائیں گے بس اسی طریقے سے بنائیں گے تو آئیے بینہ ٹائم ویس کیے اس مزیدار سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو پین کو اوریڈی میں نے فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف کپ آئیل کی آئیل یہاں پہ گرم ہو گیا اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں تین میڈیم سائز کی پیاس میں نے یہاں پہ لی تھی اور اس کو میں نے اس طرح سے چوپ کر لیا تھا اب پیاس کو ہم نے کوک کرنا ہے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور یہ تھوڑی سی کوک ہو جائے پیاس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا اور کوک نہیں کرنا پیاس نے اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا اب میں اس سٹیج پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کے پیسٹ کو بھی ہم سوٹے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اب میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں دو میڈیم سائز کے ٹیماتر میں نے لیے تھے جس کو میں نے اس طرح سے چوپ کر لیا تھا اور میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے اب اس کو بھی ہم اچھے سے کوک کریں گے تین سے چار منٹ کے لیے اب مسالہ ہمارا یہاں پہ بھون رہا ہے تو میں یہاں پہ سپائسز ایڈ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں نمک ہسپے سائی کا ہاف ٹی سپون ہلڈی کا پاورڈر تو سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نیکس میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اب میں یہاں پہ اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ ایڈ کرنے لگی ہوں جو کہ یہ ہے اچاری مسالہ تو یہ نارملی میں نے ڈبے والا اچاری مسالہ لیا ہے جو شان کا یا نیشنل کا آتا ہے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ گھر والا مسالہ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اچاری مسالہ پورے بینگن کی ریسپی کی گیم چینج کر دے گا مطلب یہ اتنا زیادہ ٹیسٹی بنے گا اب لاس میں میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹی سپون گرم مسالے کا پاورڈر تو مسالہ ہمارا آلموسٹ کوک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں اس ٹیسٹ پہ ایڈ کرنے لگی ہوں بینگن بینگن میں نے یہاں پہ ہاف کیجی لیے ٹھیک ہے جس کو میں نے اس طرح سے اس شیپ میں کاٹ لیا تھا ساتھ ہی میں نے یہاں پہ آلو کا بھی ایڈ کیا ہے تو اب اس کو ہم اچھا سا ایک مکس دیں گے بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ بہت ہی زیادہ یونیک بھی لگے گی اور مزے کی بھی لگے گی تو اس طرح سے ہم اس کو مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد اور اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ ہمارے چپینگن ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں تو پانچ سے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں یہ فائنل لک ہے ہماری اچاری آلو بینگن کی ریسپی کی اب ہم اس کو گارنیشنگ کریں گے خوب سارے ہرادھنیا کی پتیوں کے ساتھ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے امیزنگ اور بلکل ڈھابا سٹائل اور لاس میں میں یہاں پہ لیمن کے سلائسز ایڈ کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار لگیں گے تو کوئی بھی گیترنگ ہو کوئی دعوت وغیرہ ہو اگر آپ نے سبزی ٹرائے کرنی ہے تو سبزی میں آپ نے اچاری بینگن بنانا بلکل نہیں بھولنا بہت ہی زیادہ یہ امیزنگ بنیں گے تو آپ اس کو نارملی انجوائے کر سکتے ہیں پراتھوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ چھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے تو اگر آپ کو یہ میرے اچاری بینگن کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں سو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ